اسلام علیکم پیر بابا کے مزار پر حاضری کے بعد ہم نے بنیر کے مشہور کامل ولی حضرت بابا جی شالبانڈی شریف کے مزار پر حاضری کے لیے روانہ ہوئے پیر بابا سے مزار شالبانڈی شریف کے مزار کا راستہ تقریباً نصف کھینٹے میں ہم نے تیہ کیا حضرت بابا جی شالبانڈی کا اصل نام محمود شاہ قریشی اور والد صاحب کا نام محمد نظیر قریشی جو بڑے کامل ولی تھے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محمود شاہ المعروف بابا جی شالبانڈی کو اجمیر شریف پیج دے ابھی آپ نے جوانی میں قدم رکھا تھا آپ اپنے بھائی کے ساتھ انیس سو انتالیس میں اجمیر شریف روانہ ہوئے وہاں جید علماء سے ظاہری علوم حاصل کیے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ سے روحانی فیض حاصل کیا تیرہ سال اجمیر شریف میں رہنے کے بعد آپ بنبی تشریف لے گئے یہاں پر آپ کی قائد عظم محمد علی جناہ سے ملاقات ہوئی قیام پاکستان سے چند سال قبل آپ اپنے گاؤں واپس تشریف لے آئے اور آپ نے ذکر سلطانی کی تعلیم اور تقلیم میں مصروف ہو گئے آپ اپنے مریدین کو مسکین کہتے تھے آپ کے سلسلے کے مسکین دنیا پر میں پھیلے ہوئے ہیں غریب نواز کے حکم سے آپ نے لنگر جاری کیا یہاں پر پھیرے مہمانوں مساکین قربہ کو کھانا کھلایا جاتا تھا آپ مسجد میں نماز باجماعت ادا کرتے اور خود امامت فرماتے نماز فجر کے بعد مہمانوں کی توازہ اور دیکھ پھال کرتے اور پھر آپ اپنی زمینوں پر چلے جاتے اور خود حل چلاتے مکعی کوٹتے اور دھیریاں اٹھاتے جنرل جاول حق محروم کو بابا جی سے بڑی عقیدت تھی کئی بار آپ سے ملاقات کی اور جنرل جاول حق کو اغمانستان کی جنگ کے بارے میں متعدد بار آپ نے نصیت کی آخری ملاقات جنرل جاول حق کی وفات سے ایک ماہ قبل ہوئی جس میں آپ نے ان کو نصیت کی کہ راول پنڈی سے بہر نہ جانا کسی کی دعوت قبول نہ کرنا محرم میں سفر نہ کرنا کیونکہ دشمن تمہاری گھاٹ میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کی بے شمار کرامات ہیں آپ ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتے رہے آخری عمر میں آپ بہت زہیف اور بیمار ہو گئے اٹھائیس جنوری بروز انیس سو اکانوے میں آپ نے وفات پائی آپ کا مزار آج بھی مرجع خاص و عام ہے فرزن کا مزار بھی آپ کے مزار کے ساتھ منسلک ہے مزار کے ساتھ آلشان مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر وضو ستنجہ گاہ غسل خانیں بھی موجود ہیں اور معقول رہائش کا بھی بندوبست ہے حضرت بابا علی شلبانی شریف کے مزار سے حاضری کے بعد بنیر ویلی کا ٹور احتتام پذیر ہوا اور ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے راستے میں پھر ہوئی دلفریب نظارے ہمارے ساتھ ساتھ تھے اور ہم بڑی رنجیدہ صورت میں ان کو دیکھ رہے تھے اور الویدہ کہہ رہے تھے آگے ہم تھگے تو ہم نے کہا تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں اور کھانا کھا دیں یہ رستم کا پہاڑی سلسلہ تھا یہاں بھی ایک بزرگ بو علی کلندر کا مزار بنا ہوا ہے اس کے سامنے یہ ہوتل تھا اور ہم نے واپسی کے لیے موٹر وی کا رستے کو انتخاب کیا اور خوشحالی انٹرچینج سے ہم موٹر وی پر چڑ جائیں گے امید ہے آپ کو بنیر ویلی کی بلوگ سیریز اچھی لگی ہوگی اسی طرح پاکستان کی دل نشین خوبصورت ویلی کو ایکسپلور کرتے رہیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میرے چینل شاہ ٹریبلنگ نیوز کو لائک کومنٹس سبسکرائب اور شیئر کریں شکریہ شکریہ